ہم نے کہا کس نے کہہ دیا کہ اسلام نے عورتوں کے حقوق کو دبا دیا عورتوں کے حقوق کو کسی نے نہیں دبایا کس نے ٹرانسلیشن کر دیا پردے کا کہ پردہ یعنی عورتیں گھر میں رہیں آپ نے کبھی سوچا کہ پردے کا ٹرانسلیشن اور کانسپ کیا ہے پردہ عورتوں کو گھر میں رکھنے کے لیے نہیں بلکہ گھر سے باہر نکلنے کی اجازت کا نام ہے یہ میں نے اپنی طرف سے ایک ترجمہ عرض کیا ہے پردے کا کہ پردہ عورتوں کو گھر میں رکھنے کا نہیں باہر نکلنے کی اچھارٹی کا نام ہے اور سنو اگر اسلام جو ہے یہ عورتوں کو گھر میں دبا کے رکھنے کا حکم دیتا ہوتا تو کبھی بھی فاطمہ مباحلے میں نہ جاتی کبھی بھی یہودی کے گھر نہ جاتی اسلام میں آج پوری دنیا سے بیان آ رہا ہے عورتوں کی آزادی عورتوں کی آزادی انہیں نکاب میں دھاپا نہ جائے انہیں ہجاب میں دھاپا نہ جائے میں ایک واقعہ پر دوں مثال تاکہ بات واضح ہو جائے یہ جو لوگ عورتوں کی آزادی کا نعرہ لگا رہے ہیں عورتوں کو کھلن کھلنے کے لیے لڑائی کر رہے ہیں یہ لوگ عورتوں کے فائدے کے لیے نہیں بلکہ اپنے فائدے کے لیے یہ کر رہے ہیں کس بات کا احتجاج مجھے یقین ہے کہ میرا جملہ پہنچے گا بھیڑیوں نے اس بات کا احتجاج کیا کہ بھائی بکریوں کو گھر کی چار دیواری میں باندھ کے نہ رکھا جائے بلکہ انہیں جنگل میں آزاد گھومنے کی اجازت دی جائے کس نے احتجاج کیا بھیڑیوں نے اچھا یہ بات کچھ بکریوں کو اچھی لگ گئی توجہ چاہ رہا ہوں میں کہے کچھ اور رہا ہوں اور سمجھانا کچھ اور چاہ رہا ہوں کچھ بکریوں کو اچھی لگ ارے یہ اتنے قائدے کے لوگ ہیں ہم تو انہیں بھیڑیاں کہہ رہے تھے یہ تو قائدے کے یہ تو ہماری آزادی کے لیے مورچہ کھولے لڑائی کر رہے ہیں اب آزادی 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 کنارہ بھیڑیوں نے لگایا اور پھر کچھ بکریوں بھی ان کے ساتھ ہو گئی کہ ہمیں آزادی چاہیے ہمیں آزادی چاہیے بھائی میں تھوڑا سا واقعہ آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ ابھی ابھی ایران کا ہجاب کا معاملہ پرانا نہیں ہوا ہے کچھ لوگوں نے توجہ اچھا جنگل کی سرکار تھی جب پروٹیسٹ کیا بھیڑیوں نے تو جنگل کی سرکار نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے بکریوں چار دیواری میں قید نہیں رہیں گے بکریوں کو بھی آزادی سے گھومنے کا حق ہے جنگل کی سرکار تھی اجازت مل گئی اب جیسے ہی اجازت ملی تو بندھن کے بکریوں بھی بے ہجاب نکلنا شروع ہو گئی کیونکہ جنگل کی سرکار نے اجازت دے دی ہے اب جب نکلی رات ہوئی اب صبح ہوئی تو کوئی بکری وہاں کٹی ہوئی پڑی ہے کوئی بکری وہاں کٹی ہوئی پڑی ہے کسی کو وہاں بھیڑیوں نے نوچ لیا کسی کو وہاں بھیڑیوں نے نوچ لیا اب ان کے سمجھ میں آیا کہ یہ جو بھیڑیے جو ہے بکریوں کی طرف سے احتجاج کر رہے تھے یہ ان کی محبت میں نہیں اپنی بھوک مٹانے کے لیے ہے توجہ چاہ رہا ہوں ان بھیڑیوں کو بکریوں کی آزادی سے کوئی مطلب نہیں ہے پھر کہ ان بھیڑیوں کو اپنی بھوک مٹانا ہے اپنی بھوک مٹانا ہے لیکن عزیزانے گرامی کوئی سمجھے یا نہ سمجھے میں یہ جملہ پڑی آہستگی سے کہہ رہا ہوں وہ جنگل کی سرکار ہوا کرتی ہے جہاں کھلا گھومنے کی اجازت مل جائے اور جنگلی سرکار تو اجازت دے سکتی ہے کبھی بھی ایمان درہ سرکار کھلا گھومنے کی اجازت نہیں دے سکتی